اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج پھر میں آپ کے لئے ایک اچھی سی ریسیپی لے کر آئی ہوں براون آنین تلی ہوئی پیاز جس کو ہم بریانی کورما نون ویچ میں یوز کرتے ہیں تو میں نے یہاں پہ لئی ہوں 1 kg آنین پیاز میں نے 1 kg لئی ہوں اور اس کو اور اس کے ساتھ میں نے اور ایک انگریڈین لئی ہوں یہ 1 لٹر آئیل ہے جو ہم پیاز کو فرائے کریں گے تو میں نے پیاز سب کاٹ کے لئی ہوں اس طرح سے تو پیاز کو میں اس طرح سے ایک پیاز میں دو اس سے کروں گی اور باقی سب بھی میں اس طرح ہی کروں گی اور یہ جو سائٹ کے ہیں فرینڈز یہ نکالنا ضرور ہے یہ نکالنے سے ہمارے کو ایک فائدہ ہے کہ ہمارے پیاز کھلے کھلے بنیں گے فرائے ہوئیں گے تو اس کو میں سب کو نکال لیتی ہوں تو میری پیاز اچھے کھلے کھلے فرائے ہوئیں گے اور اس کو پھر میں بارک کاٹ کے لوں گی یہ میرا سلائزر ہے جسے میں بارک کاٹتی ہوں یہ اس میں ایک جس کر سکتے آپ چھوٹے بڑے پیس سلائز کر سکتے تو میں سب سے لاسٹ والا جو چھوٹا ہے وہ میں یوز کر دی ہوں ایک بارک سلائز ہمیں کیونکہ ہم کو فرائے کرنا ہے اگر ایک بھی موٹا حصہ رہنگا تو پیاز ہمارے فرائے ہوئیں گا اور ایک نہیں ہوئیں گا تو سب ایک گول رہنا چھوٹے تو میرے سارے پیاز میں سلائز کر چکی ہوں اور اس طرح سے سارے پیاز سلائز کریں گے دوستو ہم اس پیاز تلی ہوئی پیاز کو گھر میں ایک مہنے تک سٹور کر سکتے ہیں تو فر میں اس کو بھی فرائے کرتی ہوں تو میں نے کڑائی لی ہوں اور اس میں ایک لیٹر آئل دال چکی ہوں تو ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے تو اب میں اس میں آنین کو اس طرح سے فرائے ہوئیں گے کھلے کھلے پیاز ہم ایک کیجی پیاز کو دو بار فرائے کریں آدھا آدھا تو گائز پلیز آپ بھی ٹرائے کرنا اس کو ہم ایک کیجی بنا کے ون من تک یوز کر سکتے ہیں سٹور کر سکتے ایک مہنے تک فرائے اونین کو تو آپ مجھے بتانا کہ آپ کو کیسی لگی ریسیپی اس کو پنک ہونے تک اب ہمارے پیاز پنک ہو چکی ہے اب اس پہ ہم کو زیادہ دھیان دینا ہے پیاز پنک ہونے کے وقت اس کو براون ہونے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے تو ہم اس کو اس طرح بھومائیں گے کہ سارے ہمارے پیاز ایکوال فرائے ہو تو میں نے یہ ٹیشو ٹری میں دال کے رکھ چکی ہوں کہ ہمارے پیاز جیسے ہی براون دیکھیں تو میں ترنت اس کو نکال لوں کیونکہ پھر یہ آئل گرم رہتا ہے تو یہ جلنے کے چانس رہتے تو اس کو ترنت ہم کو نکال لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا کیچن ویت نسیم امید کرتی ہوں کہ میری ریسیپی آپ کو پسند آ رہی ہوں گی انشاء اللہ میں اور ایک ایک ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ہمارے پیاز فرائے ہو رہے ماشاء اللہ سے اچھے تو یہ ایک کلر میں ہو جائیں گے تو میں اس کو ٹیشیو پیپر میں نکال ہوں گی آل موسٹ ہو گئے اب اس کو میں نکال رہی ہوں آئل ہم جتنا ہو سکے اس میں سے نکال لیں گے اور اس کو ٹیشیو پیپر پر رکھیں گے سارے پیاز کو ہم جلدی جلدی نکال نا ہے کیونکہ ہم لیٹ کریں گے تو دوسرے جو پیاز رہیں گے وہ کڑائی میں جو کلر الگ نہیں ہو تو ہمیں پیاز کو جلدی جلدی نکال نا ہے اس طرح پورا تیل اس کا نکال نا ہے اور اس کو ٹیشیو پیپر میں ایسا بچانا ہے اور پھر اس کو میں ایر کنٹینر ڈبے میں دال کے رکھوں گی باکس میں تو ہمارے یہ الگ الگ مزیدار سے پیاز ریڈی ہو چکے ہیں تو میں باکس ایر کنٹینر باکس میں ٹیشو دال کر میں ابھی اس میں فرائی آنین ڈال رہی ہوں یہ سارے فرائی آنین ڈال کے اس کے پر میں اگن ٹیشو رکھوں گی تو فرنس آپ مجھے کمینڈ میں ضرور بتانا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگ رہی ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اور مزیدار سی ریسیپی لے کر آؤں گی تو فرنس پلیز میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا ملتے ہے پھر کوئی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ دعا میں یاد رکھ نا